یاد نہ جائے بیتے دنوں کی جا کے نہ آئے جو دن دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے یاد نہ جائے بیتے دنوں کی جا کے نہ آئے جو دن دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے انہیں ایک سوال کنیکشن ایک سپریشن اگر آپ بانڈ میں آپ ہیں تو آپ اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر ہم نے آپ کی انہرڈیز لی ہیں جو پرسن دیکھ رہا ہے یو اور ڈیم جو جس کے بارے میں آپ اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ریڈنگ کیوں بلائے انہیں دو طرح کی انہرڈیز ہیں وائس فرسا ہو سکتی ہیں سوائپ کر سکتی ہیں آپ اپنے سن مون رائزنگ اور وینس سے اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں کسی نے مجھے کل پرسو ایک کمنٹ کیا تھا میرے ریڈنگ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے آپ سن سائن سے دیکھ سکتے ہیں آپ مون سائن سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے اسینڈنگ سے یعنی لگنے سے بھی آپ اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ تو سبھی کے لئے ہے تو اس میں سائن کی کوئی بات ہی نہیں جب بھی میں سائن وائز ریڈنگ کرتی ہوں تو آپ سن مون رائزنگ اور وینس سے میری ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریڈنگ لیندی ہونے والی ہے اس لئے ریلیکس ہوکے بیٹھئے اپنا جوز کافی چائے لے کر بیٹھئے ہم آج اس ریڈنگ کو آرام سے کرنے والے ہیں کیونکہ کافی ساری باتیں حالانکہ میں اور اور زیادہ لمبا بڑا ایک ٹیرو سپریڈ لگانا چاہتی تھی لیکن یہ جو ٹیرو سپریڈ نکلا اس میں اتنے میسیجز ہیں تو میں نے میسیجز جو پورشن تھا وہ بھی نہیں رکھا ہے میسیجز میں آپ کو کسی اور you vs them and your messages to them اس کا سیکنڈ پارٹ بنا دوں گی اوکے تو سب سے پہلے ہم آپ کی انرجی سے چیک کرتے ہیں اگر آپ کی انرجی آپ کو ریزونیٹ کرتی تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہو سکتی ہے ہم اور یہ ریڈنگ آپ کو mindful journey کے علاوہ میری جو دوسرا چینل ہے mindful life اس پر بھی میں اس کو اپلوڈ کروں گی دوسرے ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کروں گی تو آپ نے وہ ریڈنگ یہاں ریکھ لی تو کوئی دکت نہیں اور جو لوگ وہاں پر میرے کو join کی رہے وہ اس ریڈنگ کو وہاں پر بھی دیکھ پائیں گے چلی دیکھیں آپ کی ساتھ پر دو کارڈ آیا ہے یہاں پر letting go کارڈ آیا ہے اس پر energy لکھا ہوا ہے کارڈ نمبر 3 ہے تین ڈورز ہم کو دکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف universe بنا ہوا ہے تارے نقشتر برمہانڈ اور یہاں پر تین ڈورز ہیں دو ڈورز کلوز ہیں ایک ڈور اوپن ہے وہاں سے بہت تیز energy نکل رہی ہے ایک لیڈی ہے white attire میں اور دو ڈورز کو انہیں پکڑ رکھا ہے جو چھوڑ کے جانے کی کوشش کرے لیکن یہ لیڈی بہت مضبوطی سے ان کو پکڑ کر رکھ رہی ہے لیکن ایک ڈورز پھر بھی ان کی پکڑ سے بھاگ چھوٹا لگتا ہے لیکن جو بچے ہوئے دو ڈورز ان کو کسی بھی حالت پر کھونا نہیں چاہتی بچا کے رکھنا چاہتی ہے ایسا یہاں پر depiction ہے ہے اوکے اور یہ کافی مجھے انفرٹائل سی یہاں پر لینڈ نظر آ رہی ہے بہت سارے messages اس card میں چھپے ہوئے ہیں person watching دوسرا جو آپ کا card ہے consciousness لکھا ہوا ہے اس پر a consciousness of lack ایک پتھر کا دل بنا ہوا ہے جس میں بہت سارا منی بھرا ہوا ہے اور i think اس میں rain ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک sad depressed ایک figure ہے اور books کے اوپر پاؤں رکھ کے books کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہے اس کے اپوز میں اس کے لینڈ کافی فرٹائل ہے اوکے یہاں پر یہ earthly energy 3D energy اس میں اور یہ 5D energy ہے اور تو آپ کے اندر اس سمعے میں ایک 3D اور 5D energy کے بیچ میں imbalance اور balance بنانے کی کوشش آپ کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں 5D میں enter آپ کر چکے ہیں یعنی کہ spiritual world میں spirituality میں آپ کہیں نہ کہیں stand کرتے ہیں آپ enter کر چکے ہیں لیکن اپنے ساتھ میں baggage جو آپ کا 3D baggage جب وہ بھی اٹھا کر لے آئے ہیں past کو ابھی تک آپ resolve پوری طرح سے کر نہیں پائے ہیں اور اور بہت سارے پاسٹ کے matters آپ نے کلوز کر دیا بہت سارے پاسٹ کے چیزوں پر آپ نے کابو ضرور سے کیا ہے بہت ساری چیزوں پر پاسٹ اپنے پر اپنے پوری اپنے پوری اپنے لو آگے چیزیں بہت 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 زندگی منٹالیٹی اب آپ دونوں کے اندر اور اس منٹالیٹی پر ویجائے پانے آپ دونوں کو ضرورت ہے اس وقت ورک کرنے ضرورت ہے اور وکٹم منٹالیٹی کے ساتھ آپ کی سائیڈ پر تو خاص طور پر کارڈ آیا ہے کانشنسس آف لیک کارڈ آیا ہے لیک منٹالیٹی کا شکار آپ اس سمیہ میں ہو رہے ہیں لیک منٹالیٹی اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو لیک منٹالیٹی کا مطلب ہوتا ہے an idea of scarcity کمی کمی کا جو من میں خیال بنا رہتا ہے نہیں ہوگا کیسے ہو پائے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں نہیں کر سکوں گا ایسا نہیں ہو سکے گا اس طرح کے جو وچار بنتے ہیں no no نہیں نہیں اس طرح کے جو وچار بنتے ہیں اس کو ہم scarcity mindset کہتے ہیں لیک منٹالیٹی اس کو بولتے ہیں جیسے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے یہ connection اگر نہیں چل پایا یہ مجھے نہیں مل پایا تو میں تو جی ہی نہیں پاؤں گا یا پھر میں دوبارہ پیار کر ہی نہیں پاؤں گا یا مجھے ایک بار سچا پیار مل گیا اب دوبارہ ایسا سچا پیار مجھے کبھی کہیں مل گا نہیں لائف میں سچا پیار کیول ایک بار ہوتا ہے اور میں دوبارہ واپس کسی کے ساتھ اس طرح سے connect نہیں ہو پاؤں ابھی میرے پاس کچھ ریڈنگز آئی بھی ہیں جنہوں نے actually انہی ورڈز کا استعمال کیا تھا میں اس وقتی کے ساتھ اگر خوش نہیں رہا تو میں کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا یا اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا اس طرح کی آپ کی mentality اگر ہے ٹھیک ہے نا تو اور کچھ لوگ جو ٹوین فلیم جرنی میں تو بھی کلپٹ سو میں نے کوئی ویڈیو اچانک سے میرے سامنے پاپ اپ ہوا تھا اور وہ اس میں بندہ بتا رہا تھا کہ مطلب آپ کو اپنے ٹوین کے ساتھ میں آپ اگر sexually intimate نہیں ہوتے ہو تو آپ کی awakening نہیں ہوگی and all that تو اس طرح کی mentality بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ اگر میری ٹوین فلیم جرنی میں ہوں تو میری awakening awakening کے لئے and میری awakening کے لئے twin کے ساتھ مجھے intimate ہونا بہت ضروری ہے یا پھر ٹوین اگر مجھے نہیں ملے گا تو میری spiritual journey ادھوری رہ جائے گی اور growth کے لئے awakening کے لئے میرا اسی person کے ساتھ میں رہنا ضروری ہے اور اگر میں twin flame ہوں تو میرا twin flame union ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ سارے جو آپ کے limited belief ہیں یہ سب آپ کے lack mentality کے beliefs ہیں یہ سب آپ کے victim mentality کے beliefs ہیں آپ نے بہت سارا خود پر work کیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کافی سارا work آپ نے خود پر کیا ہے پھر بھی اس طرح کی mentality میں ابھی بھی آپ کہیں کچھ percentage ہو سکتا ہے کیونکہ general reading تو general consciousness میں ایسا ہے کہ ابھی بھی ان mentalities پر کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی کلپرزو میں نے کسی real twin flame کی reading دیا تھا تو اس پہ کسی نے مجھے comment کیا تھا کہ آپ خود ہی بولتے ہو کہ twin flames کی union نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ خود ہی بول رہے ہو کہ twin flame میں تو آپ نے بولا کہ twin flame married بھائی ایسا نہیں ہوتا میں نے یہ کبھی نہیں بولا کہ twin flames کی union نہیں ہوتی ہے twin flames کی union تب بھی ہو سکتی ہے جب وہ دونوں ہی یا تو completely healed ہوتے ہیں جب دونوں completely healed ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت blissful relation بنتا ہے اور اگر twin flames کی union اگر ان کی healing نہیں ہوتی تو دو باتیں ہوتی یا تو وہ separate ہو جاتے ہیں اور یا پھر اگر وہ union میں ہوتے ہیں تو وہ بہت bad relation ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی bad karmic relation کی طرح ہوتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو badly trigger کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تکلیف کا کاران بنت تکلیف نہیں ہوتی ایکچول میں وہ soul triggers ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ twin flames کی union ہوتی ہی نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ twin flame ہو تو twin flame union کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ heal نہیں ہو تو twin کے ساتھ union کر کے بھی آپ سکھی نہیں ہو پا ہوگے that is my view point لیکن کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ twin کے ساتھ آپ کا union ہونا بہت ضروری ہے اس لائف ٹائم میں ہونا ضروری ہے سبھی twins کا union اسی لائف ٹائم میں ہوگا اور اگر آپ کا sexual intimacy آپ ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو آپ کی awakening سٹارٹ ہی نہیں ہوگی یہ ساری باتیں میں نہیں بولتی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کتنی صحیح ہوں یا کتنا صحیح ہے i am not here to judge anybody لیکن میرے ویچار سے میرے ویچار سے اگر آپ کی یہ lack mentality اگر آپ کے اندر یہ consciousness ہے spiritual growth spiritual awakening میرا اسی person کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس کے بنا میں جی نہیں سکوں گی خوش نہیں رہ سکوں گی اس کے علاوہ میں کسی کو پیار نہیں کر سکوں گی یہ lack mentality ہے اور بہت سارے لوگ بڑے harsh comment بھی کرتے ہیں کہ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہو اور twin flames اتنے sacred relation ہوتے تو اگر آپ اتنا ہی وہ ہے تو آپ کسی کو کیسے پیار کر سکتے ہو whatever بہت سارے لوگوں کی میں کسی کو یہاں judge نہیں کر رہی لیکن میں اپنی personal idea آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ twin flame ہو یا آپ کچھ بھی relation میں ہو لیکن کسی بھی ایک ویکٹی کے لیے آپ اپنے پورے بھویشوں کو دعاو پر لگا کر بیٹھے ہو ہو تو وہ lack mentality ہے وہ victim mentality اور اس سے آپ کو let go کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کسی بھی طرح کی journey میں ہو twin flame journey میں ہو نہیں ہو let go کر کے آگے بڑھنا اور نئی opportunity ہمیں ہمیشہ ملے گی اگر کوئی ہمیں نئی بھی مل سکا آگے ہم کو اچھی opportunity ملنے کی پوری سمبھاونا ہے ہمارے لیے ایک اچھا future ویٹ کر رہا ہے اگر ہم اپنے mentality کو اچھا بنا لیں تو پیچھے کچھ بھی گھٹید ہوا ہو اس کو past کو چھوڑ کر اگر آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے نئی opportunities ہمیشہ آئیں گی اگر یہ سوچ آپ رکھتے ہو then آپ lack mentality سے بہار ہو then آپ victim mentality سے بہار ہو تو ابھی بھی کچھ لوگ جن کو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو مجھے اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو آپ کے اندر یہ insert کر رہے ہیں کہ یہ particular twin flame journey میں آپ کا union ہونا ضروری ہے ابھی بھی ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں یوٹیوب پر تو وہ سبھی لوگ lack mentality اور victim mentality کا شکار ہے ایسے لوگوں کو دیکھنا سننا کا بھی آپ کو let go کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی energy یہاں پر آپ کے لئے مجھے نظر آ رہی ہے یہ کونسا وہ تھا ابھی نہیں تو کبھی نہیں آئے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ افسر جو گیا تو بھئی اب دوبارہ کبھی افسر ہی نہیں ملے گا یہ lack mentality ہوتی ہے ایک چھوٹا سا test ہوتا نا میں آپ کو بتاتی ہو یہ lack mentality یا poor mentality کیا ہوتی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے دنیا میں rich mentality people poor mentality people ایک دو بچوں کے بیچ میں test کروایا گیا کوئی group of researchers تھے تو ایک دو الگ الگ mentality کی بچوں کو لیا گیا ایک poor mentality اور ایک rich mentality کیسے پہچانیں گے کہ آپ کوئی rich mentality کا ہے یا ایک poor mentality کا ہے تو دونوں بچوں کو کوکی دیا گیا مطلب بسکیٹ دیا گیا کہ 15 minute تک اگر آپ یہ کوکی نہیں کھاؤ گے تو آپ کو دوسری کوکی ملے گی دو کوکیز ملے گی تو جو بچہ lack mentality کا شکارتا وہ 15 minute تک اس نے ویٹ نہیں کیا جو ایویلیبل کوکی تھی اس کو اس نے کھا لیا ٹھیک ہے اور جو rich mentality کا بچہ تھا اس نے 15 minute تک ویٹ کیا اور اس نے دو کوکیز کو کھانے کا انجوائے لیا تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ابھی نہیں ہوا تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا تو اگر آپ ایسا سوچتے ہو کہ مطلب جس کو بلتا ہے نا instant gratification ابھی ترنت جو اگر فائدہ مل رہا اس کو لے لیا بھلی وہ چھوٹا سا فائدہ ہے بھلی اس کا long term میں جا کے نقصان ہو رہا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہو تو آپ lack mentality کا شکار ہو quick rewards لینے کہ اچھا ہو گئی impulsive behavior کر لیا اچھانک سے کسی کی یاد آئی text کر دیا call کر دیا پھر بعد میں پشتا ہے کہ کیوں بات کری میں نے اس سے یا پھر اپنے آپ کو جہاں control کر کے رکھنا تھا اپنے آپ کو control کر کے نہیں رکھ سکے interaction کری غلط بول گئے غلط communication کر دیا پھر بعد میں چیزیں اور زیادہ بگڑ گئیں اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا یہ lack mentality ہے اور rich mentality ہوتی ہے وہ صحیح اوسر کا wait کرے گا صحیح سمیہ کا wait کرے گا اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی نہیں بھی بن پایا تو پھوش میں اور کبھی بن جائے گا this is rich mentality جو آپ کو اپنی poor mentality سے victim mentality سے اور lack mentality سے باہر آنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو اور بہت آب ہی چکے ہوں گے obviously card آئے ہیں تو تین طرح کی energy ہوگی ایک وہ جو اس میں اس energy میں completely stuck ہیں جو کہ بہت بڑھکتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں twin flame کو زیادہ seriously مطلب اپنی self healing پر دھیان دو تو وہ اگدم سے aggressive reaction impulsive reaction دیتے ہیں they are very much indulged in this lack mentality دوسری طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں let go کرنے کی ضرورت ہے پر اپنی healing incomplete ہونے کے وجہ سے اپنا آپ کو let go نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بیچ کے category کے لوگ ہیں اور تیسری category کے وہ لوگ ہیں جو completely اس میں سے بہار آ چکے ہیں completely let go کر چکے ہیں تو وہ لوگ اپنی flag bearers ہوتے ہیں جو آپ کو آگے دشاہ نردیش دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہاں پر ہمارے لئے آپ کے لئے energy آئی ہے اور دیکھیں میں آپ کو کچھ اب بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ lack mentality کا شکار ہیں تو میں نے symptoms تو آپ کو بتا دیئے اس کو control کیسے کریں lack mentality کو تو reaction نہ دے کسی بھی چیز کی ترنت reaction نہ دے ایک دم سے روک کر reaction تھوڑا روک کر reaction دے اگر آپ کو کسی کو بات کرنے کی اچھا ہے تو کچھ دن کچھ سامیں روک جائیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے سات دن بعد آپ کو اتتی craving ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو پھر سوچا جائے گا کہ اس وقت سے contact کیا جائے کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو lack mentality سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ کہ forgiveness جو نہیں کرتے جو معافی نہیں دیتے لوگوں کو شکایت کو resentment کو پال کے رکھتے ہیں اور گانٹ بنا کے رکھتے ہیں وہ لوگ بھی victim mentality کا شکار ہوتے ہیں چھوڑ دیجئے معاف کر دیجئے تو بھی آپ اس negative energy سے باہر نکل جائیں گے اور gratitude کی feeling رکھیں آپ کے ساتھ جو بھی گھٹرا ہے جو بھی لوگ آپ کو ملے ہیں لائف میں وہ اچھے کے لیے ہی ملے تھے یہ سوچ کر gratitude کی feeling آپ رکھیے تو آپ اس mentality سے آپ نکل جائیں گے اور self healing کرتے رہیے کیونکہ صاف سے صاف کانچ کے اوپر بھی اگر اپن کپڑا نہیں گھماتے تو دھول آ جاتی تو اپنی healing continuous process میں رکھیں ایک بار میں course لے لیا پھر آپ نے healing کر لیا اب آپ تھوڑے سمیں بعد واپس جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے تو اپنی healing کو اپنا ایک daily routine part بنائی ہے ٹھیک ہے اور next آپ کے لئے card service card تو اپنا نشوارت بھاونہ سے پروپکار کی بھاونہ سے کچھ کام کیجئے جس سے کہ آپ کو خوشی ملے جس سے کہ آپ اس like mentality سے باہر نکلیں service کا مطلب ہوتا ہے volunteer کرنا آپ volunteer کر سکتے اپنے time volunteer کریں energy volunteer کریں دوسروں کی کسی way میں مدد کریں volunteer کرنے سے کیا ہوتا ہے یا service کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو اندر happiness کی feeling generate depression آپ کی health اچھی ہوتی ہے اور آپ کے اندر self confidence کی بھاونہ آتی ہے اور self confidence کی بھاونہ آنے سے اور service کرتے تو آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ sense of purpose آپ کے اندر منی بلوکیج بھی ختم ہوتا ہے یہ منی بلوکیج بھی یہ منی بلوکیج کا بھی پرتیک ہے کہ آپ کو financial problems بھی آ رہی ہوں تو جب آپ service کرتے ہیں تو آپ منی بلوکیج ہٹتا ہے آپ کے چکرہ بیلنس ہوتے ہیں خاص طور سے آپ کا جو سولر چکرہ ہوتا ہے یا آپ کا جو سیکرل چکرہ ہوتا ہے یہ بیلنس میں آتا ہے جس کی وجہ سے آپ unhealthy attachments سے دور ہوتے ہیں آپ easily لوگوں سے ڈیٹیچ ہو پاتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے لئے فیوچر میں کیا گھڑایا ہے 10 of pentacles اگر آپ select mentality سے بہار نکلیں گے دوسروں کی service کریں گے self confidence کے ساتھ اگے بڑھیں گے اپنی self esteem کو raise کرنے پر آپ کام کریں گے ٹھیک ہے 10 of this 10 of pentacles تو آپ اپنے بہت خوبصورت بھوشی کا آپ نرمان کریں گے ایسا آ رہا ہے آپ کے لئے یہاں پر تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی particular situation میں stuck رکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے آپ اپنے healing کر کے آپ let go کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ کا بھوشی بہت ہی سنے رہا ہے 10 of pentacles یعنی کی financial بھی materialistically بھی اور ایموشنالی بھی اور spiritually بھی بھوشی میں آپ بہت گروہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں eight of pentacles card تو یہ inner work card تو اس وقت میں آپ کو جو inner work کرنا ہے اس کی guidance آپ کے پاس آگے اور آپ کے جو person ہے وہ کس طرح inner work کر رہے ہیں وہ میں آپ کو ریڈنگ دیکھ کے بتاؤں گی تو آپ کے person کی جو energy ہے آپ سے زیادہ ابھی بیٹر آئی ہے ٹھیک ہے مطلب کی یہاں پہ جیسے ان کے لئے discovery card آیا ہے تو یہ self reflection کا card ہے swam کو جاننے کا card تو self reflection آپ کے person یا تو آپ کے person already self reflection کر رہے ہیں یا پھر ان کو اس چیز کو سمجھ میں آگیا ہے کہ مجھے self reflection کی ضرورت ہے مطلب اپنی self analysis کی میرے کو ضرورت ہے کیونکہ میری زندگی بہت ساری problems چل رہی ہیں اور ان کے solutions مجھے ہی ملیں گے اور میری اندر سے ملیں گے ٹھیک ہے اور مجھے ہی اپنی priorities کو set کرنا پڑے گا اور مجھے ہی اپنے issues solve کرنے پڑے گے اور اس طرح کی جو highly اچھی اچھی میں کہوں گے کہ کافی سمجھدار type کی energy آپ کے پرسن یہاں پر شو کر رہے ہیں اور آپ کے پرسن مجھے جانتا کیسے لگ رہے ہیں سوارٹ انالیسس ہوتا ہے سوارٹ انالیسس سونا ہوگا شاید آپ نے سویم کا نیرکشن ہوتا ہے وہ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں سوارٹ انالیسس مطلب s for strength o for opportunity and w for weakness and t for threats تو مطلب اپنی خود کی نیرکشن کرنے کی آپ کے husband آپ کے پرسن کوشش کر رہے ہیں strength جو اپنی strength اپنی شکتیاں اپنے افسر اپنی کمیاں اور اپنے ڈروں پر کابو پانے کی اس طرح کی کوشش آپ کے پرسن یا تو کر رہے ہیں یا پھر ان کو پتا چل چکا ہے کہ ان کو اپنی لائف میں ایسے چینجز لانے کی ضرورت ہے اور وہ اس سمیہ میں concentrated ہے کافی focused اور concentrated اپنی سویم کی growth پر اپنی productivity پر focused ہیں life میں clarity پانا چاہتے ہیں صحیح decisions لینا چاہتے ہیں اور کافی مجھے balance نظر آ رہے ہیں آپ کی پرسن ٹھیک ہے اور دوسرا card ان کے لئے present power یہ ringmaster کی طرح کا card یہ ringmaster سرکس کبھی کبھی لیکن آپ کے پرسن کے اندر بھی جب نکلتی ہوگی stimulus ان کو آتا ہوگا تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت selectively select کر رہے ہوں گے کن کے ساتھ اسوشیٹ ہونا ہے اور کن کے ساتھ اسوشیٹ نہیں ہونا ہے کن کے ساتھ ان کو contact میں نہیں رہنا ہے بڑے smart moves آپ کے سوچ سمجھ کر ایک ایک چال کو سوچ سمجھ کر اور جو بھی سامنے ان کے ہوں گے ان کے سپاؤس یا ان کی فیاملی میں جو بھی ہوں یا ان کے کارمیکس ان کے ساتھ مطلب وہ کونسا چال چل رہے ہیں وہ کونسی move لے رہے ہیں اس کے اکارڈنگ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے کافی smart behave آپ کے پرسن کر رہے ہوں گے اور یہ دونوں کارٹس کے اکارڈنگ ایک good learning capacity میں آپ کے پرسن ہے کچھ نئی skill سیکھ رہے ہوں گے یا پھر کسی طرح کا management سیکھ رہے ہوں گے یا پھر اپنے emotions کو manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی intuition کو ازادہ چیتری کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر وچار کر کے ایکٹ کر رہے ہیں بول رہے ہیں اس طرح کی اینرجی آپ کے پرسن کے لئے مجھے نظر آتی ہو passion card بھی اپنا passion follow کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جس کام کو کرنے کو کرنے میں یہ اینرجی وہ ہے جو کچھ سمیں پہلے آپ کی سائیڈ پر آیا کرتی تھی وہ اس وقت آپ کے پرسن کی سائیڈ پر وہ اینرجی آ رہی ہے quite spiritually awakened انرجی ہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ اپنے passion کو follow کر رہے ہیں اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک leader بننے کی life کو ایک fulfilling life جینے کی ایک passionate life کی طرف بڑھنے کی اور ایک balanced masculine not distorted masculine ایک balanced masculine بننے کے لئے جو کچھ changes لانے کی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی passion کو discover کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے میرا passion کیا ہے مجھے کس کام کو کرنے میں اند آتا ہے تو وہ سب بھی آپ کے person کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور future میں دیکھیں queen of lotuses کاڑایا تو definitely آپ کے person future میں emotionally balanced ہوں گے کافی nurturing caring and emotionally balanced person میں convert ہوں گے جیسے آپ financially اور emotionally آپ balance رہیں گے خاص طور پر financially آپ mentally اور emotionally آپ کے person future کی future میں آپ جو ویکنس 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 آپ mental financial physical emotional spiritual سبھی ویکنس 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 بلا جنہا صورت جنہا انگولی مال جو مصال جو جو جنگل میں مصال جنہا اور آنے جانے وہ لوٹا ہے اور نہ صرف ان سے لوٹا ہے بلکہ ان کی حتیاں کر دیتا ہے اور حتیاں کرنے کے بعد میں ان کی انگولی کو کٹ کر اس کی ملا بنا کر پہنتا ہے تو اس کے گلے میں جتنے مریوے لوگوں کو بل jeden کو جتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے ان کی سبی کی انگولیاں وہ گلے میں پہن کر گ 라고 رہتا اور اس کو انگولی مال نام سے یہ ڈاکو بڑا پرسید ہے پرسید نہیں ہے جس کو کہتے ہیں بدنام تھا یہ ڈاکو بہت زیادہ اور اس جنگل سے ایک بار بھگوان بودھ گزرے ان کو پتا تھا کہ وہ انگولی مال وہاں پر ہے لوگوں نے ان کو روکا پر وہ گزرے کیونکہ وہ انگولی مال کا ادھار کرنا چاہتے تھے تو اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں جو آپ کو یہ پرسن دیا گیا ہے یہ آپ کے ادھار کے لئے دیا گیا ہے اور آپ اس وقتی کے ادھار رکھیں اور یہ وقتی آپ کا ادھار رکھیں آپ کی کمیوں کو ادھار کرنے کے لئے یہ وقتی آپ کے زندگی میں آیا ہے اور اس وقتی کی کمیوں کو ادھار کرنے کے لئے آپ اس کی زندگی میں آئے ہو تو یہ وقتی آپ کی لائف میں ایک بلیسنگ کی طرح ہے اور آپ اس کی لائف میں ایک بلیسنگ کی طرح ہو ٹھیک ہے اور بھگوان بودھ انگولی مال سے ملتے ہیں اور انگولی مال ان کو دراتا ہے دھمکاتا ہے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور جو بھگوان بودھ ہوتے ہیں بڑے شانت سبحاؤں سے اس کو بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے اوپر دھیان دو کیا تمہاری کمیاں ہے تم کیا گلتیاں کر رہے ہو ایک بار رکھ کر دیکھو بھگوان اس کو یہی بولتے ہیں وہ بولتا ہے انگولی مال بھگوان کو پیچھے سے رکھو 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 اس طرح سے بولتا ہے کیونکہ بھگوان بودھ بینہ سنے آگے بڑھ رہے ہیں بھگوان بودھ صرف ایک ہی ڈائلوگ بولتے ہیں ایک ہی سنٹنس بولتے ہیں کی میں رک گیا ہوں اور تم بھی رک جاؤ اور بھگوان کا اتنا ہی کہنا تھا اور انگولی مال کے اندر ایک اویکننگ ہو گئی کی ہاں میں یہ کیا کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے مجھے رک جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ وقتی آپ کے اندر یہ جاگرتی لانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو جو بھی آپ کر رہے ہو چاہے آپ میں انگر بھراوائے یا آپ میں فرسٹیشن بھراوائے یا آپ میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے یا یہ جو ریڈنگ آپ ابھی دیکھ رہے ہو یہ ریڈنگ بھی آپ کے لیے بھگوان بودھ کے سندیش کی طرح ہے آپ کیا کر رہے ہو اپنی لائف کے ساتھ آپ کیوں فرسٹیٹیڈ ہو آپ کیوں دکھی ہو آپ کیوں نیگیٹیو تھنکنگ میں ہو کیا اس سب کو کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے کیا اس کا کوئی پرینام ہوتا ہے بلکہ اس کے اپوزٹ اگر آپ شانت ہو جاؤ شانت مت رہو شانتی کی اور چلے جاؤ اگر آپ یہ چاہیے لیک مینٹیلیٹی کا مطلب مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ بھی نہیں میرے پاس وہ بھی نہیں میرے پاس اگر ایسی لیک مینٹیلیٹی میں آپ ہو تو آپ بھوگ بھوگ کی انرجی آپ کے اندر بھوگ سے یوگ کی طرف آ جاؤ یہ بھوگ کی انرجی ہے یہ یوگ کی انرجی ہے بھوگ سے یوگ کی طرف آ جاؤ چاہیے چاہیے ستیاغ کی طرف آ جاؤ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ ایک سارتھک جیون جی پاؤ گے یہ دیکھیں یہاں پر بھی بھگوان بودھ بنے ہوئے یہاں پر بھی بھگوان بودھ بنے ہوئے بڑے آرام سے شانتی سے سوئے ہوئے ہیں شانتی سے شانتی میں آنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کی اپنے آپ کی نیگیٹیو پرورتیوں پر آپ کو کابو پانا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور ایک بار کوئی آپ کو بھگوان بودھ مل جائے تو انگولی مال جیسا ویکتی بھی بدل سکتا ہے تھوڑا سا اگر آپ کے اندر آت میں جاگرتی آ جائے کسی ریڈنگ کو سن کے آ جائے کسی موٹیویشنل سپیکر کو سن کے اگر آپ کے اندر جاگرتی آ جائے تو وہیں رک جائیے بار 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 اسی نیگیٹیویٹیو میں مچ جیسے آج ریڈنگ سنی بڑا اچھا لگا ہاں میں ایسا کروں گا میں بدل جاؤں گا اور دو دن بات پھر وہی ہم ویسے ہی ہو گئے ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا درستان تو سنانا چاہتی ہوں پر ایک نرتی کی تھی یہ ناچنے والی وہ راجہ کے دربار میں رات میں نرتی چل رہا تھا وہ ناچ رہی تھی اور وہاں پر جو راجہ کا جو گروہ تھا راجہ کا جو راج پرو ہی تھا ان کے ساتھ کوئی مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی ہیں یہ گاتیں ہیں یہ کبھی ہیں تو راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ سنائیے تو انہوں نے دو لائن سنائی اور انہوں نے کہا کہ بہت بیتی تھوڑی رہی پل پل گئی بھی ہائی ایک پلک کے کارنے مجھے تھوڑا سا بھول رہی ہوں ایک پلک کے کارنے کلنگ لگ جائی ایسا کچھ وہ انہوں نے کچھ بولا ابھی مجھے پورا پکا یاد نہیں آرہا تو انہوں نے ان کا کہنے کا ملکہ یہ تھا کہ بہت ساری بیت گئی اب تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اس تھوڑے سے کہ چکر میں کیوں اپنے آپ پر کلنگ لگا رہے ہو ایسا اس کبھیتہ کا بھاوارت تھا بس اس ایک لائن سے اس سبھا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت ایک سیکنڈ میں ان کے اندر بدل آیا گیا جیسے انگولی مال کے اندر کے بعد ایک واقعے سے بدل آیا گیا کہ میں رک گیا تم بھی رک جاؤ اور انگولی مال بدل گیا اسی طریقے سے کبھی کی ان دو لائنوں نے سبھا میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کا ردے پریورتن کر دیا جو تبلے والا تھا جو تبلے والا تھا وہ اسی رات کو اس نرتگی کو لے کر بھاگ جانے والا تھا اور جبکہ اس کے تبلے والے کہ اپنے گھر میں فیاملی ہے بچے ہیں سب کچھ ہے اور اس نے اس کو سنا اور اس نے اس کو لگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں میں ابھی آج کی رات اگر میں اس کو لے کر چلا جاتا تو میرا پورا پریوار برباد ہو جاتا اور وہ اپنے ڈیسیزن کو بدل لیتا ہے اسی طریقے سے جو وہاں پر راج کمار بیٹھا ہوا تھا وہ اس رات اپنے پتا کو یعنی راجوں کو مارنے کا شڑی انتر بنا رہا تھا اور وہ اگدم سے سنبھل گیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں میرے پتا آلرہی بوڑے ہو چکے ہیں دو چار پانچ سال بعد جو ان کے راج پورو ایت ہوتے ہیں وہ یعنی سنیاسی ہوتے لیکن ان کو منی من میں ایسا لگتا ہے کہ راجہ مطلب نرتکی پر ان کا دل آ جاتا ہے یا اس طرح سے ان کا تھوڑے بھاو کھرا ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ کبھی کی بات سنتے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا پوری زندگی میں نے سادنہ میں بٹا دی اور اب میں لاسٹ کے سمیں میں اب جب میرا آخر سمیں آ گیا تب میں اس طرح سے لوگ مہم سے گرسیت ہو رہا ہوں تو ترنت وہ بھی سبح کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں تو اور اسی طرح راجہ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں نے پوری زندگی راجہ کر لیا اور اب میں کیا کر رہا ہوں کہ دو چار سال اور راجہ کے لالچ میں اپنے پتر کو اس کا ادھکار نہیں دے رہا ہوں ترنت راجہ بھی اپنا سیہاسن چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے جو بیٹا ہوتا اس کو راجگردی دے دیتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات اپنے کو گہرائی سے لگ جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو completely change کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسی ہی کسی گھٹنا کہ مجھے یہاں پر جھلک دکھ رہی ہے آپ کے اندر بھی جو لیک مینٹیلیٹی کا شکار ہے اس سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے چاہے اس ریڈنگ کے ذریعے نکلیں یا کہیں کہیں سے آپ کو ایسی بات چوبے گیا لگے گی کہ آپ اس لیک مینٹیلیٹی میں سے آپ بھارا جائیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کے جو پرسن وہ بھی self discovery میں self analysis میں چلے جائیں گے emotionally mature ہوں گے اور آپ بھی اپنی کمزوریوں پر کابو پا کے اور آپ بھی کافی اچھی energies 10 of pentacles energies بھوش میں آپ بھی چلے جائیں گے تو یہ تھی آج کی love reading thank you very much for watching I'll be back soon till then stay happy stay blessed bye bye اگر آپ میرے ساتھ ایک تیرو سیشن بک کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اگریم بدھائی کیونکہ آپ ان بہت کم بھگیشالی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے ساتھ میرے spirit guides باتشت کرنا چاہتے ہیں اور آگے کے جیون کے لیے صحیح دشا نردیش دکھانا چاہتے ہیں میرے تیرو ریڈنگ سیشن میں آپ کی past present اور future energies کو چیک کیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کے آکاشک records اور soul imprints کو بھی چیک کیا جاتا ہے چکرا balancing cards اور ان میں بہت سارے cards کے مادھیم سے آپ کی ورطمان سمسیہوں کے صحیح کاروں کا پتہ لگایا جاتا ہے آپ کی energy system کے blockages کا پتہ لگا کر ان کو درست کرنے کی guidance دی جاتی ہے اور finally آپ کو آپ کی سبھی سمسیہوں کے صحیح سحیح کارن ان کو دور کرنے کی طریقے blockages کو heal کرنے کی technique اور آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں ساتھی guided meditation mantra healing sound therapy crystal healing therapy اور aroma therapy کے سجھاؤ بھی دیے جاتے ہیں booking کے لیے آپ payment کر کے اپنے نیت دن اور سمیہ کا انتظار کریں booking details کے لیے آپ میرے office number 7424830300 پر جانکاری پرابط کر سکتے ہیں میرے taro reading sessions کے لیے آپ کو 15 سے 20 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ میری bookings advance ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی urgent issue ہے اور آپ زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے advance fee پہ کر کے ایک urgent reading بھی لے سکتے ہیں ایک بار taro reading لینے کے بعد اور میرے بتائے گئے سبھی اپائیوں کو پورا کرنے کے بعد بھوش میں بھی آپ میرے ساتھ میں personal development session یا spiritual healing session session کی ورطمان فیس اور available dates جاننے کے لیے آپ office number پر سمپر کریں اور اپنی booking آج ہی confirm کریں بہت کم لوگوں کے ساتھ میں deal کرتی ہوں آپ اگر اس بہت کم group کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جو مجھ سے reading لے کر guidance چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے اور کیوں کہ آپ کو سمیہ لمبا لگ سکتا ہے ویڈ زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے آج ہی office number پر سمپر کیجئے اور available dates کی جانکاری لی سب سے بڑا جو change شروع ہوا وہ تب ہوا جب میں ان کے چینل سے جوڑی اور چینل سے جوڑتے جوڑتے میں یہ صرف پوسیبل ہوا کیونکہ جب میں ان سے پرسنل ریڈنگ لی تب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پرسنل کنسلٹیشن دیجئے جبکہ مجھے نہیں جانتی تھی لیکن انہوں نے بولا کہ یہ آپ کے کارڈ آئے ہیں اور پرسنل کنسلٹیشن دیجئے یہ آپ کی ڈسٹینی ہے یہ آپ کا سول پرپس ہے یہ آپ کا ایک لائف کا جو مشن ہے وہ ہے مجھے نہیں اکیم تھا لیکن جب انہوں نے جیسے جیسے انہوں نے کہا میں نے ہمت کھر 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 دینا شروع کیا اور ابھی جس سفلتہ کی میں اچائی پر ہوں وہ اس کے لیے میں پورا سفلتہ کو دے پائیں تھانکیو سو مچ ایک سٹی ٹیرو گائیڈنس آپ کو دے سکتا ہے آپ کی سمسیوں سے نیدان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ اس لئے دنکھی اداس اور پریشان نہیں ہے کیونکہ آپ کی قسمت خراب ہے بلکی اس لئے کیونکہ آپ نے ابھی تک ایک سٹی ٹیرو گائیڈنس کبھی لیا کا مادیم ہے ٹیرو گائیڈ ایک ٹیرو گائیڈ گائیڈ جو ڈریکٹ سورس اینرڈی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں بھی اپنی انٹیوشن پاور کا استعمال کر کے آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی سب کانشیز مائنڈ تک پہنچنے میں اور وہی سے آپ کی سمسیوں کے صحیح صحیح نیدان پائے جاتے ہیں تیرو کارڈ کے مادیم سے پتا چلتا ہے آپ کی پاس پریزن جو فیوچر اینرڈی آپ کی آتاشیف رکور آپ کی سوال اینرڈ یعنی آپ کی اوور اور اینرڈی اور یہی اینرڈی ہوتی ہے آپ کی سمسیوں کے پیچھے آپ کی اینرڈی میں کیا پرابلم ہے آپ کی اینرڈی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا آپ کو ضرور ایک اچھے ٹیرو ریڈر اور اچھے ٹیرو ریڈنگ تو اگر ابھی تک آپ پریشان ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنے لئے ایک صحیح ٹیرو ریڈر کا چناؤ نہیں کیا ہے تو بک کیجئے میرے ساتھ ایک پرسنل ریڈنگ آج ہی اگر آپ جانا چاہتے میری ریڈنگ کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ وزیٹ کیجئے میرے یوٹیوب چینل مائنڈفل جرنی ڈاکٹر گنجن مشوکر مائنڈفل اور ساتھ ہی وزیٹ کیجئے میری ویب سائٹ مائنڈفل جرنی ڈاکو ڈاکو تیرو گائیڈنس لینے کے لئے میں صرف آپ کو تیرو گائیڈنس لیتی ہوں بلکہ آپ کو اپنی ساتھ اپنی ہی بتاتی ہوں اینرڈی ہیلنگ کو کرنے کے لئے کرسٹل ہیلنگ پروڈکس کے دوارہ ایروم تیرپی کے دوارہ اور دوسری تیرے کی ہیلنگ گائیڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کی کیسے آپ کی پروڈمز کو آپ سمہ دھان کر سکتے ہیں تو دیر مت کیجئے اور دکھی مت رہیے پریشان مت ہوئیے آپ کی سمسطیا جڑت ہی نہیں ہے صرف آپ کو ابھی تک صحیح کارن کا پتہ نہیں چلا ہے اپنے جیون پر سمسطیا آپ کو مٹھانا چاہتے ہیں تو جلدی بھی وزیٹ کیجئے میرے یوٹیوب چینل اور میرے ویبسائن پر اور مجھے واتس اپ کیجئے میری ریڈنگز کو دیکھنے سمجھنے اور پرخنے کے بعد اپنے لیے ایک پرسنل گائیڈنس لیجئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دکھوں سے پریشانیوں سے نیزاد پائیے تکیو بیری مچ اور پلیز کلک دنکس گیون بیت پرخمائی موسیقی چل پتھ کس دیس جہاں پر سورج ساو جالا چاند سشی تلتا ہے ہر پل جو پولوں کی مالا ایک دوجہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے جائے مدر گیت کے گنجن کے سنگیان کے دیپ جلائے بھی تر کی آتا کر لے تو تھام کے ہاتھ ہمارا پھن راہ پر ہم بنیں گے ایک دوجہ کا سہارا اجالے کیوں لے چلے اجالے کیوں لے چلے اجالے کیوں لے چلے اجالے کیوں لے چلے چلے پتھ کس دیس جہاں پر تُو رج ساو جالا چل پتھ کس دیس جہاں پر سورج ساو جالا مٹ جاتا ہے سب کے دیون کا اندھیرہ کالا سترنگی سترنگی سپنے ملوکہ کس دیس ملوکہ لے چلے ملوکہ ملوکہ موسیقی